اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قُلْ عَوْزُ بِرَبِّ الْفَلَكِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقِ وَمِنْ شَرِّ غَاسِكٍ إِذَا وَقَبْ وَمِنْ شَرِّ النَّفَّاسَاتِ فِي الْعُقَدْ وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدْ صدق اللہ العظیم جنوتا تیرا جمال ہی تو جہاں تھا خواب و خیال ہی تَلُّو pun جو نا ہوتا تیرا جمال ہی تو جہاں تھا خوب و خیال ہی تلو حرائے والی مہمہر میں دنی راشنی ہوئی ختم تجھ پہ بیمبری نہیں تجھ سا تیرے دیوہ کوئی کر کون تیری برابری کر کون تیری برابری یہ نہیں کسی کی مجال ہے سلو علیہ وآلی سلو علیہ وآلی اجاب کانشن آتی آرٹ گجرہ والا کے تحت نکات پر یوم قائد آزم یوم عیسیٰ علیہ السلام اس سلو علیہ وآلی قائد آزم محمد علیہ ان کے نام سے ان کا تصوبت جو سادہ سادہ سے بلکی جیدی آتی ہیں کہ پھر یہ قائد آزم قائد آزم ہمارے دیئے کیا مشعلہ رہا ہے کہ ہم بھی قائد ہیں وہ پوری قوم کے قائد ہیں تو ہم بھی کوئی تیہ کریں کہ ہم اپنے مطابق کس چیز کا قائد بن سکتے ہیں بھی بھی کر سکتے ہیں ان کا کیک کھائیں گے اس میں نمک بھی ہوگا بجابی کی وہ کہ ہم نے پھر وہ نمک خلا بھی کرنی ہے آئندھا قائد دیر بنانے تب کہ وہ ہم دیکھیں کہ صرف یہ کیک تک بھی نہ رہ جائے وہ کہتے ہیں کہ آشاء مجید صاحب سے وہ یاد دلاتے ہوتے ہیں کہ اجید اپنے ششتن ہوتی ہے گفتن ہوتی ہے تو ہم آج اہد کریں کہ ہم کچھ نہ کچھ اس حوالے سے کہیں گے یہ تو وہ قائد ہیں وہ دیکھ نے کس چیز کا قائد بننا ہے رواداری کا قائد بننا ہے گھر کے اندر جو ہے سکون لانے کا قائد بننا ہے اور امن اور واشرے کے حوالے سے کوئی ہم نے دوسرا ہے بانی وہ بانی پاکستان سے تو ہم بھی دیکھیں کہ ہم بھی اس چیز کا بانی جو ہے پھر موسن موسن پاکستان تو ان دو تین چیزوں کے ساتھ آج کی یہ تقریب آپ سے گزارش کرتی ہے تقریب گزارش کرتی ہے یہ ماہور گزارش کرتی ہے میں جناب جان صاحب ڈاکٹر حریم صاحب ڈاکٹر حریم صاحب اور ادوی بیٹھ میں یہاں کے اوپر کہ ہم جو اولا یا قائد بننا ہے تو آج کی یہ تقریب اس بات کی شاہد ہو کہ ہم نے قائد لیڈن روز کے حوالے سے پانی ہونے کے حوالے سے کسی چیز کے یا پانی بنیں گے بنیاد رکھیں کچھ بھی کاری کوئی بھی دیکھ لیں لیکن وہاں اس کے ساتھ ہم لفظ آئے جی میں اس بات کی میں بنیاد رکھی ہے میں نے یہ والا محسن کی جو کٹیگری میں آتا ہے وہ والا کام کیا ہے تو یہ ہمارے قائد جو ہیں جو یہاں پر بٹمنٹ ہیں کیوں؟ کہ وہ لوگ زندہ رکھتے ہیں جو دوسروں کے لئے ہیں اور وہ لوگ مر جاتے ہیں سب کچھ کے بعد زندہ ہوتے ہوئے بھی مرے ہوئے ہوتے ہیں جو صرف اپنے لئے ہوتے ہیں تو قائد آئے دوسروں کے لئے ہوتے ہیں ذاتی زندگی تک اُڑا گیا ایک ہی بیٹی تھی وہ بھی اپنی مصروفیات اس کے لئے اس کو دورت کی کمی نہیں کی دورت کٹھا کر دورت تو اس کے پاس خود بھی آ رہی ہے تو پھر شب و روز کس کے لئے اس نے اپنی پسنل لائف اپنے جائداد اپنا خانداد کس کے لئے اس سارے کسارا ایک ملک کے قوم کے لئے اور آج ہاں آزاد ملک کے آزاد شہری ہے تو ہم پر ان کی طرف سے کچھ نہ کچھ کرس ہے جو ہمیں ضرور ملکان میں اپنے خانداد کس کے لئے میں اپنے خانداد کس کے لئے میں شمسہ کی دانی سے وہ قائد اور رواداری کے حوالے سے اس حالے کے لئے بہت شکریہ یہاں پہ ڈیفرنٹ وارس اپلائیز کے لئے پیٹھیں اور میرا خیال ہے کہ اس دن کے حوالے سے سب کے ویوز پیلات اور قائد سے محبت کے جو جذبات ہیں ڈیفرنٹ ہیں میں ہی سمجھتی ہوں کہ قائد آزم کا جو روز ہے وہ ہم جنریشن ہے وہ شاید اس طرح سے ابھی سمجھ ہی پا رہے ہیں انہوں نے ہمارے ہی کتنا اہم کام سر انجام دیا جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ ایسی کنٹریز جو بھی ازاد نہیں ہیں ان پہ کتے ظلم ڈھائے جا رہے ہیں لیکن ہمیں اس کا احساس ہی نہیں ہے کیونکہ ہمیں تو ریڈیمیٹ جنہوں نے یہ مشکتیں یہ محنتیں دیکھی ہیں ہمیں اس طرح سے نہ اسے لوگوں کی قدر ہے انفورتنیٹلی اور نہ ہی اپنے اس ملک کی قدر ہے ہم میں سے کوئی لوگ جس کا باہت جانے کا رہنے کا ایکسپیرینس ہے وہ بڑے کے چین رہتے ہیں کہ ہمیں ملک میں واپس چلیں جو کچھ بھی ہے پیسہ ہے تو ملک کی اہمیت اور اس ملک کو بنانے وانوں کی اہمیت کا اندازہ شاید صاحب کی جو کچھ بھی جو کچھ بھی سوید صاحب نے ریلیٹ کیا اس کو رواداری کے ساتھ یہ صرف ہمارے قائد کا پیغام دیں ہمارا مذہب دیں بلکہ کوئی بھی مذہب اگر وہ کس چین رہے ہیں یوز کا ہے یا باکی مذاہب ہیں ہمیں ہمارے مذہب کر رہے ہیں کوئی مذہب یہ نہیں کہہ رہا آپ کو تکنیش پوچھایا اور آپ کو سکوز ملے لیکن انفرٹنیٹی کوئی بھی اگر ہمارا مطلب ہے ہماری اس پہ دوری ہمیں اس کی طرف دیپریشن کی طرف تک ہمارے بڑوں کے طابقات ہیں اس میں کمی، تربیت میں کمی، تہزیب میں کمی، وہ اس کی طرف لکے جا رہی ہے کہ ہم بدعملی اور ہم آنگی کی واتس ابھی میں رات پڑھ رہی تھی، سوشل میڈیا پہ یہ تھی، بڑی وائرل ہوتی، بلکہ آپ لوگوں نے بھی دیکھی ہوگی کہ تہزیب بیکر یا کراچی میں کوئی اور ایک دو فیمس بیکری ہیں جنہوں نے کرسیمس کے کےک بنانے سے منا کر دیا کہ ہم جو انہوں نے یہ کیک میں ہی بنائیں گے مطلب، اس کو ہم کیا کہیں گے؟ ایک طرف تو ہمارا مذہب ہمیں ہمانگی کی، ایکوالیٹی کی برابری کے اور ریسپیکٹ بھی بات کر رہا ہے دوسرے طرف ہم اتنے چوٹے 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 کانٹیوکن سے بھی در رہے ہیں کہ ہمارا مذہب یا ہمارا بلیر جو اینا وہ ففر کر جائے گا اگر ہم کسی خوشیوں میں شامل ہو جائے گے میں نے سمجھتی کہ ہمارا امان اتنا کمگور ہے کہ کسی کو کسی خوشی میں کےک کار دنے تھیل ہے اور کسی اور مذہب سے ہے تو ہمارے امان پر فرق پڑ دے گے لیکن اتنا دل ہم رکھتے ہی نہیں ہے کہ ہم کسی کی خوشیوں میں فرش ہو ستے ہیں تو کائید کر رہاں ہے امان اتحاد کنگلی اس کے یہی وہ کہتے ہیں کہ اپنے امان پر آپ سٹیبل رہیں ہیں یونٹی کی بات کریں دوسری کو سپورٹ کریں دسپلن کے ساتھ لیں دسپلن کے ساتھ نہیں ہے کہ ہم جو ہمارے کا لنک لوگ ہیں اتنے ڈسپلنڈ ہو جائیں کہ ان کے لیے ہم لوگ ان کے سانس ہی بند کر دیں فرشیبیلٹی ہی بند کر دیں ایک وارٹی کے ساتھ اور اگلے کے پرسنل سپیس اور پرپیشنل سپیس پا خیال کر دیں بس یہی میں کہنا چاہوں گی کہ آج کل کے اس دیپریشن کے دور میں جہاں آپ کے بلد ریلیشن بھی آپ کو برداشت نہیں کر رہی ساں کہ بہن بھائی ایک دوسرے کو آپ کو ساتھان رہے ہیں تو تھوڑا سا ہمیں اپنی پرسنلڈیز کو فلیکسبل کرنے کے ضرورت ہے آج کے ہی تہم جن کے بارے سے جو ہمارے قائد کا مران تھا جو ہمارے قائد کا مران تھا کہ ان کی فیمیلی کچھ بھی نہیں تھی کچھ بھی نہیں تھا لیکن کس کے لیے اپنی جان مار کے اپنا نام بنا کے چلے گئے ہمارا ایک کترے کا کا رول ہے لیکن روزے میں شر ہم کمل کم یہ تو کہنے والے ہوں گے ہم اس میں تھے ہمارا روز تھا کہ وہ ٹڈیا کا واقع تھا کسے ٹھونڈ سے پانی پہنگا ہم اپنا کانٹیبیوشن کر لیے اپنا بیسٹ وہ ہمارے کا دولت کر رہے ہیں برا کر رہے ہیں ہمارا نبسان پچھانا چاہ رہے ہیں لیکن ہمارے اتنا کانٹیبیوشن ہو کہ ہمارا زنیر ہمیں آخر اجنوں میں ملامت نہ کر رہا ہوں تو بس بارکی آپ سب میرے بڑے بھی ہیں ہمارے دارے کو چلانے کے لیے ہمارا جو نوبل کاوز ہے ہم نے آٹھ کام اور خلال کے فرور کے لیے یہ بڑے اچھا شعبہ ہے لیکن لوگ یہ کہتے ہیں کہ پتہ نہیں یہ بے حیائی کو اور پتہ نہیں کس چیز کو پرموٹ کریں لیکن نہیں اس کے برئے ہم ڈپرینشن ہماری زنگی کے مسائل اس چینل کے تھروں کام اور خلال کے تھروں ہم لوگ اس کو نوملائز پر سکتے دی چھوٹی چھوٹی خوشی ہے جو مل بیٹھ کے ہم نومل کر سکتے آج آپ کو بلانے کا یہاں پہ اور کٹ کا کٹنے کا مقصد ہی ہے ہم سر لوگیں ایک تفہہ جائے پہ بیٹھیں اور اس دن کو سیلیگریٹ کریں اور یہ آپ لوگوں کا دفتر ہے موچ ویلکم اینی ٹائم ہمارے کے سرویسیز ہیں ادری بیٹھک کیلے ترہا یہ آپ جس بھی شعبے سے ہیں آپ جب بھی یائیں پس ہمیں انفان کر دیں ادری بیٹھک میں آئیے یا ہم پہ دسکرشن کیجئے گا کتی اچھے ادری موضوع پہ ہم کسی سوشل ایشو پہ بات کریں باقی یہ ہے کہ پانجاب ٹالنٹ ہنٹ کی سوٹ چھوٹی سی میہترین میں میں بات کروں کہ پانجاب ٹالنٹ ہنٹ جو ہمارا ایک ریگولر پروگرام ہے جس میں ڈیفرنٹ شعبہ جات ہیں جس میں پانون لطیفہ ہے جس میں شائری تو خیر اتفا نہیں ہے افثانہ نگاری ہے خیر ایٹیو ریٹنگ پینٹنگ ہے کلیگرامی ہے اور دراما ہے ٹیٹر ہے اس دفعہ جو ہمارے قومی ربس ہیں تاکہ ہم اپنے علاقے کے سکافت کو پرموٹ کر سکیں وہ شامل ہیں تو آپ لوگر اپنے اردگید ایسے لوگوں کو جانتے ہیں جن کی اومد بھی وہ 16 سے 40 کے دنمیان ہے پلیز ریگیسٹریشن اوپن ہے وہ اپنے ریگیسٹریشن کروایں ایسے آرٹسٹ یا لکھتے ہیں کچھ اچھا وہ بھی اپنے ریگیسٹریشن کرنا ہے کیونکہ گورنمنٹ نے ابھی یہ ڈیریکشن دی ہی ہے کہ صرف وہ آرٹسٹ جو گورنمنٹ اور پنجاب کے ساتھ ریگیسٹرک گونے ان کو ہی فیوچر کے بینیفٹس دے دیے جائیں وہ فانانچال میں ہے وہ سوشل میں ہے وہ جس طرح کی بینیفٹ ہیں لیکن اپنے آپ کو گورنمنٹ کے ساتھ ریگیسٹرک دروا لے تاکہ فیوچر کے بینیفٹ ہے وہ آپ لوگوں کے تاکہ بہت شکریہ ہے ہمارے دفتر آرگر یہاں پہ کھلا ہے آپ کی سپورٹ کے لیے یہ بیٹھے تردی بیٹھے صبح 9 سے شام 9 باریدار کا بیلے بل ہے اگر آپ کو ہمیں سپورٹی کرنا چاہے بہت شکریہ ہے یہ ڈیریک لائیں ہیں ہماری آلیتی بہت شکریہ ہے رواداری کے بلکل اگیش و مقدار رفت ہے وہ تشکریہ ہے اور تشکریہ کسی کے لیے ہوئے خیالات سے شکریہ ہوتا ہے وہ بھی تشکریہ ہے آپ کسی کے لیے نیکٹر سوچ رہے ہیں وہ تشکریہ ہے آپ تشکریہ دواری دائیں پر چلتے ہیں پھر نرازگی کا اظہار یہ تشکریہ ہے نرازگی کا اظہار بری سوچ سے تشدد شروع ہوتا ہے نیکٹر سوچ سے تشدد شروع ہوتا ہے اور پھر نرازگی کا اظہار پھر چہرے کے اوپر کوئیشت آخرات پھر دوسروں کے لیے دوسرے کے لیے ناغوارا ہوتا ہے یہاں سے تشدد موتا ہوا پھر گالی پھر کپٹ پھر دوسروں اور تیریٹی مانا ہوتا ہے یہ تشدد ہے ملکوں کا حصول واحد پاکستان کا ملک کا حصول ملک بنانا ایک وہ مثال ہے جس میں قائد میں تشدد کا سہارا ہے کسی بھی تشدد کا سہارا ہے تو آج کے دن کے حوالے سے آئیں ہم یہ تھوڑا بھوٹ کہتے ہیں نا آپ ارادہ ہی کریں کیوں کہ یہ ارادے کا بھی سواب ہے وہ سواب کا کنٹسٹ ہی ہوتا ہے جب آپ نے وہ ارادہ کر لیا تو آپ کے لا شعور میں اس کے حوالے سے کوئی چیز بیٹھ گئی اور جو جی شعور اور لا شعور کا حصہ بنتی ہے وہ پھر کبھی نہ کبھی عمل میں آجاتی ہے اس کو کہتے ہیں ارادے کا سواب تو ہم آؤ ارادہ کریں اس بات کا قائد کی اس لائن کا اس طرز عمل کا اس ان کے موڈل کا کہ انہوں نے تشدد کا سہارا ہے تو کیا ارادہ کریں کہ سب سے پہلے ہم تشدد جو کہ منفی خیالات سے شروع ہوتا ہے پہلے جو جنم ہے اس کا وہ منفی خیالات ہوتے ہیں کسی کے لئے تو وہاں سے وہ منفی خیالات ختم کریں سب سے پہلے کن کے لئے جو آپ کے قریب تھے ہیں آپ کا بھر ہے اولاد ہے بیوی ہے بچے ہیں ماں باں تو آج کے قائد اس پیغام کو اگر ہم سوری میں بلانا ہی چاہنا تھا تو میں ریکرست کروں گا ہمارے درمیان میں بہت بڑے شکل ہیں بہت بڑے شاید بہت بڑے شرمات ہیں بہت بڑے شرمات ہیں بہت تخلیق آرکار اچھا جب ہم لفظ بکتے ہیں نا تخلیق آرکار تخلیق آرکار یہ جو چھے کٹیگریز بتائی ہیں نا میڈم نے یہ سارا کے ساری یہ سارے کے سارے کیا ہے؟ تخلیقی کام تخلیق کیا ہوتی ہے کہ عدم سے وجود میں لانا بچہ پیدا ہوتا ہے تخلیق ہے ہاں نہیں تھا اب ہے عدم سے وجود میں لانا جو لوگ تخلیقی کام کرتے ہیں تخلیق سے عورت گزرتی ہے تو تخلیقی کام کی پین کو وہ جانتے ہیں پھر مصور شائد عدیب جب یہ تخلیق کر رہے ہوتے ہیں تو ان کا جو ذہن کا جو ان کا ایک منٹ ہوتا ہے اس میں کتنی انرجی استعمال ہو رہی ہوتی ہے وہ ایک محضور جو آٹھ ہنٹیں انٹینڈ ہوئے ان کی ایک منٹ سے کم اس کی انرجی لکھتی ہے ان کی تخلیق کر رہی ہوتا ہے انرجی اس مطلب شوی Jet مق PHP محمد po سامج محمد ورد محمد من موسیقی 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 کہ دنوں کو اطراز تھا یہ کیا لکھتے ہیں جائے نوائے وقت میں انہوں نے لکھنا شروع کیا مہدن سوڑ نوائے وقت لکھتا تو سوال یہ پہتا یہ کیا ہے یہ افسانہ ہے یہ کہانی ہے یہ کسی مضمون کا حصہ ہے لیکن وہ بات جن کو دنوں 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 کو جو تحریر کے صاحب کا ذاتے تھے ان کو تو دیا اور ایک لیا راستہ نکالا اس میں کامیہ ہوئے اور جنڈا بھی رہے اور انشاءاللہ کا پیامہ جنڈا رہیں گے اس طرح سیاست میں آج بھی وہ بات چل رہی ہے کہ جب تک کوئی جیل نہیں جاتا وہ سیاست سکتان نہیں ہو سکتا آج بھی چل رہی ہے لیکن قید اعظم اللہ رحمت نے یہ جو شرطی توڑ ہے تو نا سو چھوٹے سیاست دار بلکہ ملک کے خالق بنے بانی بنے وہ ایک لمحے کے لیے بھی جیل نہیں دے شرطیا وہ سیاست دار نہیں وہ تو مہا سیاست دار ہے تو یہ ان کی سوچ جی کہ میں نے قانون کے حلقے سے باہر نکالا کوئی بات بھی کرنی ہے قانونی ذاتوں کو مدر نظر رہ کر کرنی ہے وہ توڑ دیا سب کچھوں ساتھ کا جو روایت توڑ دی لیکن رواداری کی ایک حد ہے اگر وہ حد قیم میں توڑنی بازار توڑنی پڑتی ہے دنیا میں سب سے زیادہ ہستی مکرم محترم حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی احساس ان سے بڑا کوئی روادار ہے بتا دے بھی جو کہ روادار ہے ان سے بڑا کہ گری سے گزر رہے ہیں پورا ڈالا جا رہا ہے خوشے گزر رہے ہیں ان کے ساتھیوں کو مارا جا رہا ہے خوشے گزر رہے ہیں ایک واقعہ تو اتنا زبردست رہا ہے بہت سناتے ہو ججے کھا رہے تھا یہ تھی مکی زندگی مکی زندگی میں حالات مختلف تھے جب ان کے ساتھی کو مارا مارا تھی رہا جاتا تھا تو آپ کہتے ہیں صبر کریں گے ہاتھ نہیں اٹھان گا کسی مضاحمت نہیں کرنی گا کیوں یہ کیا فرماتے ہیں وہ بسیکلی انقلاب لا رہے تھے جب انقلاب کی بات ہو تو شروع میں جب چند تکلیفیں برداشت کرنی پڑتی ہیں بہت سائی تکلیفیں برداشت کی جو ہی ہی کتنی تکلیفیں برداشت کی بیان کرنے لگومت تفصیل سے بہت زیادہ وقت لگے لیکن جب آپ مدینہ چلے گئے حضرت فرمائی مدینہ گر کہا جی آج کے بعد جو تمہیں تانگ کریں تم بھی اسے تانگ کریں جو مارے اسے تم بھی مانگ کریں یا رگرداری کا انداز پہل نہیں ہے جب پتہ چل گیا کہ ہم اتنے آدمی ہو گئے جب تیسو کموں گے چالیس مسلمان سے تو بہتر ادھر سے مسلمان ہو گئے تھے کہ آیا تھا اس نے اس طرح ملاد لیا کہ جب ادھر شکت ہوئے تو تعداد بڑھ گئے پھر آپ نے تمام جو پھر آپ کو طبائلتوں سے موادے کر لیا کہ بہتر ضرورت بہتر جنگ ہمیں ساتھ دیں یہ رہودہ جنگ اگر کیسے پھیل رہی ہے ساتھ دینا آپ نے وہ کچھ قریش کے ساتھ کا لگن سکت ہے اس کا سائدہ یہ ہوا کہ قریش کے ساتھ وہ نیوٹل ہو گئے تو آپ نے اپنی تمام پھرتوں کو صلاحیتوں کو ایک یقیدہ کرنے کا موقع بھی اور وہ ملا یہ دنہ وعدہ ہی تھی لیکن جب باہر ریاست بن گئی ریاست مدینہ بن گئی ہمیں دو چا جنگیں بھی شروع ہوئے ماؤں ملبوت ہو گئے بھریک بھایا وہ نبی قریب صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پڑھا ہوں یہ آیا کہ بنو پرہزہ نے بادہ دیپی یہ لوگ بتاتے نہیں علماء کرام کبھی نہیں بتائیں میں نے بہت سارے علماء کرام سے پوچھا ہے یہ واقعہ ہے کہتے ہیں یہ ہم نے پڑھا نہیں ہے اور یہ ممکن نہیں ہے پڑھا نہ ہو بنو پرہزہ نے جب ہم اس طاقت میں آگئے بنو پرہزہ کے قبیلے نے بادہ دی تھی وہ آپ نے ان کے ساتھ کیا سمجھ کیا ہے وہ جو وہ شائع کر رہے ہیں ان کی جردنیں ان کا آرکتار تو گڑھوں ٹھیک بھی آ رہے ہیں آپ آس کے ہاں وہ ہی مکرام رہے ہیں وہ شہر رکھا رہے ہیں تو کہ رواداری کی ایک لیمٹ آیا ہے اگر کوئی لیمٹ کراس کرتا ہے تو پھر رواداری نہیں کرنی چاہیے میں شہر کا واقعہ سناؤں مجھے پر ہی وقت کتنا ہے میرے میں بولتا جا ہوں گا ایک شہر کا واقعہ سناؤں یہ بہت یہاں مشہور آدمی نام جنہاں میں سمجھ ہیں کسی کو بہتے کانٹ کرنا مقصود نہیں مقصودوں بھی اس کے حوالہ دے گا اس کی کتابوں کی دکان تھی بہت دی میں بہت وہاں درکھا ہوا تھا پھر دوست پھڑا تو ایک آدمی ہی ہے اس کے پاس انہوں نے پانچ سو کا نور دیا اس وقت نور پہ اٹھ کریں کوئی دھبا لگانا داز لگانا تو نور کابلے قبول لیں سرکاتا لگانا تو تصویر پر بلکسوس قائدے آگرن لیر حمد کی تصویر پر تو پھر نور دیا اس کو دکیر لگی تھی میں نے کہا یار یہ چل جائے گا اب وہ کومن نرمی کر دیا کہتا ہے آپ یہ بات کریں ہم تو تصویر کے ملترے کا انتظار کریں یہاں دعویداری کا مزارہ کرنا قومنی گرز کے منافی ہے میں اسے ٹکڑ لیا میں آپ دیکھو تم ملترے بڑھے آئے تو دکاندار ہو تو اننام بہت بڑا ہے اگر تم انسی صرف ازادی کے تو فیل ہے اگر تم گندستان میں ہوتا ہے تو گونیاں ڈھوڑے گئے اس سے جات ماری کوئی عصیت لائے میں میں تو چھوڑنا نہیں آجا جگہ بڑھ گیا ہے پھر وہ بات بھی لے کر آپ میرے پاس ڈھوڑا ہی مانگنے گا یہ رہوہ داری کی تک لیے بڑھ گیا ہے اس کو پراس کرنا پھر دوسرے کو اس سے آگے لنگ ہوئی باتا ہے واقعہ بہت زیادہ آپ میرے پاس آ رہے ہیں مجھے پسہ بتھا رہے ہیں میں جب ہوں لیکن میں جب میرا حق بن گیا انہوں نے مقابلے میں شاہری کو آؤٹ کرنا چکریہ 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 مجھے چکریہ چکریہ مجھے سا ہنگ رہے ہیں مجھے اور ناں ناں آکتہ پرچنم خان لیاں آکتہ پرچنم سے آکتہ پرچنم خان لیاں آکتہ پرچنم آکتہ آکتہ کام لیا کیا کریا کریا جاگے پتنگے شمع وفا کا نام لیا کیا قوم کی خاطر جاگے پل پل کام کیا جنرات مسلسل جس من اپنی چال پہ روئے ہو گئے ان کے بعد اپنا سمجھ کے قوم کا ہر گاؤں قائدے آزل اپنا سمجھ کے قوم کا ہر گاؤں قائدے آزل قوم کے رہبر رہبر آزل قائدے آزل قائدے آزل افر کا کوٹا جاگو کیا کیا بے بس ہو گئے سارے آگا افر کا کوٹا جاگو کیا کیا بے بس ہو گئے سارے آگا توڑ گئے دم توڑ گئے دم مہر کے آگے گرچے چمکے جبنوں کیا کیا زام فرنگی توڑا کس نے مکر کے ساکو کس نے ٹوپے دلوں کو رشکے دبی سے چشو زدن میں جوڑا کس نے بے شک ہے وہ اس میں مقرم قائدے آزل قائدے آزل قائدے آزل کون کے رہبر یہبر آزل قائدے آزل قائدے آزل قائدے جامے محبت دیتے رہے وہ جامے محبت دیتے رہے وہ بوشی حقوبت دیتے رہے وہ مان گئے سب اپنے پرائے درسے صداقت دیتے رہے وہ دیکھ کے ان کو خوف چکھائے دشت نے دیتیا آنکھ ملائے آنکھوں میں دم دم رکھتے تھے تاکے وطر کا سوما لگائے آزادی کے مردے پر دم قائدے آزل قائدے آزل قائدے آزل آخری باتا حقی ازادی بدخانے میں حقی ازادی بدخانے میں بھول کلائے بیر آنے میں زندگی بر مصروف رہے وہ نام نبی کو پھیلانے میں ان کی محنت رہن جو لائی دیکھی پاکستان کی سودھ ایسے جدائی کا سوچے اب اس کی ہم وہ اپنی ضرورت اپنے لیے سے جہر دم جسل آئے گے آئے گے آئے گے آئے گے آئے گے آئے گے انتہائی قابلے صاحب اکرام ڈاکٹر ڈیمی خان صاحب ڈانکشم صاحب ڈاسیوال تہلیم صاحب ڈاکمدی صاحب ڈاکمدی صاحب آئے گے بہن شمشاہ جبانی صاحبہ ایک ایک کا نام لینا شروع تنکر سب ہی میرے لیے انتہائی قابل سا دہترام ہیں پیارے دوستوں میری بیٹیو اسلام لیے آج جیسا کہ تمام دوستوں کو معلوم ہے کہ آج ہم اللہ کے بہت پیارے نبی کی ولادت اور اپنے قائد حضر قائد آدم کی ولادت کا ایک آدمی کے سلسلہ میں کٹھے ہوئے ہیں اسرائیر صاحب نے اور جان کشمی صاحب نے انتہائی پر مغز اور تفصیل سے روشنی ڈالی ہے سوزو بین ان کے بعد تو بولنا میرے لیے تو بہرحال مشکلی ناممکن ہوتا ہے جیسا کہ رواداری پر جان کشمی صاحب نے یہ روشنی ڈالی اور یہ کہا کہ کیسے اچھے کام کیے جائیں تو بندہ زندہ رہتا ہے تو یہ ایک سادہ سا خلیہ ہے جیسا کہ واصف علی واصف صاحب کا انہوں نے ذکر کیا انہوں نے کہا کہ چاہے کوئی زندہ ہی ہو صرف یہ ہے کہ دلوں میں اتر جائے تو زندہ ہے دلوں سے اتر جائے تو مرتا ہے تو میں پھر ایک بار آپ تمام دوستوں کا خاص کا پنجاب کونسلا آرٹس کی تمام دین کا انتہائی سطح پہ جاکے شکریہ دار کرتا ہوں کہ یہ کوئی بیورڈ اور زندہ قومیں اپنے موسنوں کی یاد منایا کرتی ہیں یہ ہر بیورڈ اپنے قائل کا مناتے ہیں بڑی میر بانی شکریہ صاحب بڑی میر بانی شکریہ کوئی لیڈر ہو کوئی انمنشن ہو کوئی سہلت ہو کوئی خطوحہ ہو یہ قدرت کے عظیم گفت میں سے گفت ہوتے ہیں انبیاء اکرام اولیاء اکرام سالحین سوشل ایکٹیویسٹ سماج کو امن پیار محبت سے بڑھنے والے اور سماج کو آگے بڑھنے کے لیے کوشتیں کرنے والے یقیناً وہ لوگ ہوتے ہیں جو ان کے بارے میں شاعر نے کہا تھا کہ ہزاروں سال نرگس اپنی بیدوری پر بڑھتی ہے بڑی مشکل سے ہوتا ہے کہ ہم نے پیدا ہوتا ہے ہر سیکٹر کے جیدہور اللہ تعالیٰ نے جمعہ دیئے اور مولیٹیکل سیکٹر کا ایسا حیراج کے دن پیدا ہوا جس نے سب کانٹینٹ کے مسلمانوں کے لیے علیہ دا ریاست کے تفور کو لے کے گئے علیہ دا ملک اسٹیبلٹ کر دیئے اور بتا دیا کہ یہ ملک اب آپ کی اپنی سوچ آپ کی اپنے بنایا ہوئے قائد کے لطابق چھتے ہیں یہ ملک جن لوگوں نے بنایا قائد کے ساتھ ملکے ایک خات نظری اور سوت کے ساتھ بسکتے ہیں کہ ہم نہ صرف مسلمان بلکہ اگر وائز بھی جو پسے ہوا طبقہ تھا جو معاشی طور پر پسا ہوا طبقہ تھا وہ انگریزوں سے نہیں بلکہ ہندووں سے بھی بیزار تھا بنیے سے بھی بیزار تھا کیونکہ بنیا سوت کے اس نظام میں پورے سسٹم کو لپیٹے ہوئے تھا جبکہ سیاسی حوالے سے انگریز نے ایک انتیازی سسٹم کو امپوس کیا ہوگا جس میں خاص طور پر مسلمانوں کی اور ڈونٹ روڈنس کی میں کوئی ہوا اسے ہوئے طبقے کی مزدوروں کی کسانوں کی ڈیلی ویجرز کی جو لوگ پرڈے کماتے اور کھاتے ہیں ان کے خوب کا تحفظ ہی نہیں تھا اس سیاسی سسٹم اس سیاسی سسٹم کے خلاف تھا آواز پھائی قائد اعظم محمد رہی اور پاکستان اسٹیبلش ہو گیا اور کہہ دیا کہ یہ ملک ان لائنوں پہ چلے گا جبکہ قائد اعظم کو پتا تھا کہ اس ملک میں مسلمان مجورٹی میں اور اس کے ساتھ اقلیتیں بھی ہیں لہذا اس ملک کو ایک ڈیموکولیٹک سٹائل میں آگے لے کے بڑھا جائے گا تمام کے حقوق کو فرائز کا خیار رکھا جائے گا تو یہ ملک آگے بڑھے گا بلکہ دنیا کی سپر پاور بڑھا اور اس کا بہت بڑا سبور ہماری ہسٹری میں جو ہے وہ فرسٹ کانسٹیٹیوٹ اسمبلیہ جو پہلا جلاس ہوا تھا گیارہ آگست کو اس میں خطاب کرتے ہوئے وہ لائن آف ایکشن وہ خد و خون وہ چیزیں منشن کرتی تھی کہہ جائے آزم نے کہ ہم نے اس طرح سے اس ملک کو لے کے آگے جائیں گے تو ہم ترکی ہی نہیں بلکہ دنیا کی فلادی قوم بن جائے لیکن افسوس کہ ہم شاید سائد کے پیغام کو بھول گئے ہم نے گیوگرافیکل ہی نقصانات اٹھائے ہم نے معاشی اور سیاسی طور پر بڑے بڑے نقصانات اٹھائے بلکہ ہم نے تو بہت سے ہیروں کو اپنے ہاتھوں سے مسئلہ اپنے ہاتھوں سے زبا دیا اپنے ہاتھوں سے ان کو ختم دیا دوستو میرے بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ لیڈرز جاہے وہ قید عظم ہو جاہے اگر وائز کو ہو جو لیڈر بن جاتا ہے اگر لیڈر بنا ہو اگر عوام نیات میں بنایا ہو تو پھر یقیناً وہ خدا کا توفہ ہوتا ہے اور اور اگر ہم اس کے ساتھ وفاہ نہیں کرتے اس کے نظری اور سوچ کے ساتھ وفاہ نہیں کرتے فکر آپ کے ساتھ وفاہ نہیں کرتے اور یہی کچھ ہمارے ساتھ اور آج میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں بہت ساری ضرورت ہے جب آج ہم سکیٹ کاٹنے جا رہے ہیں کہہ رہے ہیں بس بے کے حوالے سے تو ہمیں ریکنسیڈریشن کی ضرورت ہے ہمیں آج بھی سوچنا ہے کہ حالات آج بھی ایسے ہیں آج بھی یہ صرف مغری پاکستان کا ایک ٹکڑا ہے بائیس کروڑ عوام ہے اور اس میں غالبت دو کروک کے درمیان اقلیتیں ہیں اور آج بھی ایک ایسی پچھر ہے پاکستان میں جس میں مختلف رنگ ہیں ہمیں ان سب رنگوں کو تسلیم کرنا ہوگا اور ان کو ان کی آئیڈنٹیٹی دینا ہوگی اور اگر نہ دی تو خدا نہ کافتہ کہے جائے اور علامہ اقبال کے اور خواب کو کوئی اور بڑا دچکہ لگ سکتا ہے کوئی اور بڑا پرکستان ہو سکتا ہے تو آج کا دی جب ہم جس دن ہمیں اللہ تعالیٰ نے ایک بڑے لیڈر کی جورت میں توفہ دیا تھا جس نے ہماری ذہنمائی کی ہمیں یہ ملک کروایا اور ہمیں ایسی لائنز ایکشن دے کے گیا کہ ان لائنوں پہ بھئی ریاست چلنی ہے ان لائنوں پہ ریاست کو چلاوگے تو تم سب لوگ ایک ہو جاؤ گے متحد ہو جاؤ گے اس میں مسلم اور نان مسلم کی اور کلر اور دین کی کسی قسم کی ڈسکریمنیشن نہیں ہوگی تو یہ ملک سپر پاور بنے گا اور یہ لائن گولڈر لائن کی یہ دنیا کی اس وقت دیکھتوں کو بھی پتا تھا کہ واقعہ تن کہ یہ کھٹے میں جو برے سگیر میں یہ ملک آ گیا جو جس کی جس کے کلچر میں اتنی ڈائیمنشنز ہیں اتنی برائیٹی ہے اتنا تنوہ ہے کہ یہ اپنا صرف کلچر کو مارکٹ کر لے تو دنیا کا سرمایہ اپنے کھاتے میں اپنے خزانے میں ڈال سکتا ہے صرف کلچر کو یہ کھٹا اتنا ذرخیز کہ دنیا کو ناد فرام کرتا ہے یہ کھٹا اتنا برکوک کہ دنیا کو مسادہ دیتا ہے یہ دنیا کا سب سے بڑی نمک کا جو کان ہے وہ ہمارے پاس ہے لیکن آج تیز کے موضوع پہ دنیا پوری جو اس کے ٹھیکے دارے وہ پوری دنیا کو ایکسپرائیٹ کر رہے ہیں لیکن ہمارا یہ جو انگریزوں نے ایک موعدہ کیا تھا کہ ریاست جو اس وقت کی ریاست میں جو فال کرتا تھا یہ سار تی لیکن تو غالباً تین دو تین پیسے پر ٹرن کے حساب سے جو تیع ہوا تھا کہ یہ دے گا آج بھی آج بھی یہ ہمارا نمک جو ہے ہم مجبور ہیں ہم اتنے مجبور ہیں کہ اسی ریگ پہ کرنسی کے اتار چڑھاؤ کی بنیاد پہ جتنا بنتا ہے کہ میرا کہ دس ہزار پہ پر تن ہوگا اگر میکسیمم ہوگا ہم انڈیا کو جس میں نمک کا ایک ایک طولہ نہیں ہی تو اسے بھی اس ریگ پرانی ریگ چھرہ پہ نمک دے رہے اس طرح سے جھکری ہو اس قوم وہ لرکار تھی قید اعظم کی فرس کانسی تیس سمیلی میں جو انہوں نے سنی انہیں کہ یہ تو ہمیں یہ تو قوم صرف نمک بیٹھ کے ترقی کر جائے گی یہ تو صرف نمک کی ایک کلو نمک جو ہزاروں ڈالر لے آئے ہماری اکانومی میں تو انہوں نے دے فرس سے یہ کیسی رینجمنٹ تھی اس کو ان کو پسا دیا اور یہ سارے کام اللہ انہوں لوگوں نے کی جو قائد کے وی ان کے خلاف تھے جنہوں نے اس ملک کو قائد کے وی ان کے مطابق چل لئے نہیں کی تو میرے دوستو ساسیو ضرورت اس بات کی ہے کہ صرف کی کاٹنا کافی نہیں ہے ہم قائد اعظم کے وی ان کو سمجھیں اور اس کا کمپیرٹیو انیلیسز کریں اپنی پولیٹیکل لاٹ میں ہم دیکھیں کہ کون لوگ ہیں ہماری پولیٹیکل لاٹ میں جنہوں نے ہمیشہ قائد کے وی ان کو لے اس ملک میں فالسیہ بنانے کی کوشش کی اس ملک میں فالسی سازی کے لئے جزو جہت کی ان لوگوں کو ہمیں پولیٹیکل سٹرونگ کرنا ہوگا تاکہ اس ملک میں وہ فالسیہ بنیں جو ہماری اور آپ سب کی معاشی ترقی کا باعث ہوں ہمیں وہ تمام اسائشے میں بحثیت ایک عذاب قوم کے جو بریادی حق ہے ہمارا جو آئین میں لکھا ہوا ہے جو آئین میں لکھا ہوا ہے کہ جناب ہمیں ترین دینی ہے ریاست نے ابو دیتا ہے ابو پر ذمہ دار ہے ابو ریاست تو نہیں ہے یہ حیلث کہ یوں بنج جائے کون دیتا ہے جو ہیں وہ لے کے دیں حالان کہ مورڈن ورڈ میں ریاست کا یہ پہلا فرض ہے کہ وہ اپنے باسیوں کو تلین دے روزگار دے انہیں شیلٹر دے انہیں بماریوں سے شیلٹر دے انہیں واریئرز سے شیلٹر دے انہیں لرائی جبروں سے شیلٹر دے یہ ساری چیزیں قید جائزم کے وی ان کے این مرداب تھی اگر ہم اس پہ چلتے تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم سکرائی کے وی ان کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے ایک تحریک آغاز کریں اور اسرائیل ساست تین فر بھی دو دو ہزار بائیس آن ورد ہم اس نوبی آغاز کرنے جا دوستو اور میں تو اڑا اپنا شوکہ شاک اوڈیا سٹیج ڈراما فنکار آج جیسی ایک ایمیرز دے آئے ہیں کہ جیسی دے اور اوڈے کیک شیک کٹا گیا میک مائی آرڈ کونسل دی طرف ہوں ڈاکٹر علیم صاحب اور محترمہ شمشہ جلانی صاحب اور انہیں تمام جڑے ملازمین نے اور تمام دوست نے میک مائی آرڈ کونسل دے اسی بہت مشکور ہوں بہت شکریہ رہا آج دن انہا سانو بلایا اور رحمانی نیوز نے سارا اتمام کی تا انتظام کی تا اور رحمانی نیوز پورے شوشل میڈیا دے پورے بل تجلا رہا بہت 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 بانی شکریہ مہین جی السلام علیکم جی پیارے آئی لاب یو جنہیں میرے پائی نے آٹ کونسل آئی لاب یو ڈاکٹر صاحب مانی صاحب تی نوکر تا بیاد آرہا ازادی تی اگل داس نا کہ ایک مریقہ دے جو میں سیل احمد صاحب نا ڈراما زندہ باد انہیں ملک پھر انہیں خدا دی قسم اپنے ملک برگی چیز ہی نہیں سب تب پیارا ملک پیارے لوگ آئی لاب یو پاکستان اے پاکستان پیارا ایمینی بنیا بڑیا مین تانا بڑیا قربانی انا سین دے وچ بلما بجیا کلم ہوئے سر کلم کٹیا عزت دی ٹین ہی تو عزت بانو سلم ٹکیا تان جا کے موقع بنیا پاکستان کو سوکھا بنیا زندہ باد